میں نے جو کہی وہ سمجھ میں آیا یہ قرآن پر آئے نا آپ نے جی جی بس آپ آپ چھپ کر جائے میں آپ میری بات سنیں اب آپ چھپ کر جائیں میں آپ کو جواب کیا ہو دیکھیں موڈی جی نے جو موڈی جی نے کام کر دیا نا پچھلے دو مہینے میں کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہے تین سو ستر ہٹا کے اور کرفیو لگا کے اب کشمیر کا مدہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے پوری دنیا آپ موڈی سے تو کمپیرزن ہی نہ کریں عمران خان کی دیکھیں عمران خان مجھے کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے آپ کو کیونکہ آپ بے وجہ کی ناریٹیب بنا رہے ہیں آپ ایک 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 زیمپل دیجئے جب پردانوٹی نریندر موڈی نے ایسے بے وجہ کی دھرم کے کٹر بات کی ہو آپ یہ بات سنیں there is but one god آپ اس کو آپ اس کو interpret کریں میرے لیے عمران خان میرا چالنج سویکار کیجئے بھاگے مت پلیز مت بھاگے پلیز مت بھاگے عمران خان مت بھاگے مت بھاگے یوٹیوب پہ تو پاکستان والے لوگ بھی آپ کو سنیں گے میرے سوال سے مت بھاگے میرے سوال کا سامنا کیجئے میں آپ سے کہہ رہی ہوں there is but one god and we will fight for him till death یہ عمران خان کیا کہہ رہے تھے ڈیکوٹ کیجئے کوئی بھی کوئی بھی اس وش میں یہ کیسے مان کر زندہ رہ سکتا ہے جی سکتا ہے کہ وہ صرف ایک god کو مانتا ہے تو کیا اس دیش میں ہر حد تک جائے گا اپنا اپنے سیل ڈیفینس میں اللہ کو ہر پاکستانی نے ہر مسلمان نے جان دینی ہے اور اگر ہمیں کوئی خطرہ ہوا مسلمان آپ ہی کیا رہتے ہیں ہندوستان میں نہیں رہتے انیس سو سیتالیس میں تیس فیصدی تیس فیصدی آپ پر جہادی ہیں عمر علتہ کیسی بات کر رہے ہیں جب ان کا پردھان مندری جہادی کی طرح بیہیف کر رہا تھے یہ پترکار ہو کر کیا کہہ رہے ہیں آپ پترکار ہیں یا جہادی ہیں کی کیا بول رہے ہیں آپ آپ کا جو پتردھان مندری کی سوچ ہے وہ آپ کے منورٹی افیس میں دیکھتی ہے وہ اسلام نہیں کہتا کہ دوسروں کو مارو اگر وہ اسلام کا صحیح مطلب پاکستانیوں کو معلوم ہوتا تو وہ آتنک کے راستے پر نہیں جاتے پورے اسلام کو بدنام کیا ہے آپ نے آپ کے وجہ سے آج پورا اسلام بدنام ہے کہیں بھی ٹیرر ہوتا اس میں پاکستان کا نام کیوں آتا ہے کیونکہ آپ کے وجہ سے سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا کیا تھے اسلام کے ماننے والوں کا کیا اگر سیکھنا ہے تو بھارت کے مسلمانوں سے سیکھیں ہم نے اے پی جی عبدالکلام دیا آپ نے حافظ سعید دیا ہے ہم نے اس دیش میں بھارت میں ایک سے ایک ذہین لوگ دیئے ہیں اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا عبیر عبدالحمید کون تھے آپ کے پیٹنٹ توڑ دیئے تھے آپ کو یاد اگر پیٹنٹ نے کرگلے میں آپ کے لوگوں کو ملک کر رہا تھا آپ یہ ساتھ بھی اسلام کے لینا بند کیجئے یہ جو آپ یہ جو آپ پترکار کی جگہ جہاد والا چہرہ دکھا رہا ہے اس سے بچھئے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ اچھا بول کر جائیے تاکہ آنے والے وقت میں یہ جو اسلام کے نام پر جہاد کی بات آپ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے وقت پر اس سے آپ لوگ آنے والی نسلوں کا بہت نقصان کریں گے جیسے پچھلی آپ کی پیڑیوں نے الکایدہ کیوں ٹریننگ دے دے کے اور یو ایس کے ساتھ یہ آتنکیوں والے جہاد کا حصہ بن کر اپنے ہی ملک کا بیڑا گھر کر لیا ہے اس وقت کی آتنکیوں نے ٹیک آور کر لیا ہے سٹیٹ پولیسی آپ کی بن گئی ہے وہاں کی آرمی آئیس آئی سب روک ہو گئے ہیں ڈیپ سٹیٹ کا ایسا حال ہے کہ آپ لوگ اس سے نکلنے میں ابھی دشک لے جائیں گے دشکوں کے دشک آپ کے خب جائیں گے دیکھئے چین اور بھارت جیسے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہے انیس سو سیتالیس میں تیئس پیز دی علپ سنکیت پاکستان میں تھے آج تین پیز دی بجے ہیں اگر ہے ہمت تو اس پر جواب دیجئے پورے ویشو کو کہ آپ نے علپ سنکیوں کے ساتھ آخر ایسا کیا برطاب کیا کہ آپ کے ملک میں کوئی نہیں بچا کیا آپ نے میں نے جو کہی وہ سمجھ میں آئی قرآن پر آئے نا آپ نے جی جی بس آپ میری بات سنیں اب آپ چھپ کر جائیں میں آپ کو جواب کیا ہو دیکھیں موڈی جی نے جو موڈی جی نے کام کر دیا نا پچھلے دو مہینے میں کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہے تین سو ستر ہٹا کے اور کرفیو لگا کے اب کشمیر کا مدہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے پوری دنیا کشمیر کے مدہ میں بات کر رہی ہے آپ موڈی سے تو کمپیریزن ہی نہ کریں عمران خان کی دیکھیں عمران خان مجھے کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے آپ کو کیونکہ آپ بے وجہ کی ناریٹیں پنا رہے ہیں آپ ایک اگزامپل دیجئے جب پردانمتی نریندر موڈی نے ایسے بے وجہ کی دھرم کے کٹر وات کی بات کی ہو آپ یہ بات سنیں آپ اس کو آپ اس کو انٹرپیٹ کریں میرے لیے عمران خان میرا چالنج سویکار کیجئے بھاگے مت پلیز مت بھاگئے پلیز مت بھاگئے عمران میرے سوال سے مد بھاگئے میرے سوال کا سامنا کیجئے میں آپ سے کہہ رہی ہوں there is but one god and we will fight for him till death یہ عمران خان کیا کہہ رہے تھے ڈیکوڈ کیجئے کوئی بھی اس وش میں یہ کیسے مان کر زندہ رہ سکتا ہے جی سکتا ہے کہ وہ صرف ایک god کو مانتا ہے تو کیا اس دیش میں ہر حد تک جائے گا اپنے سیل ڈیفینس میں اللہ کو ہر پاکستانی نے ہر مسلمان نے جان دینی ہے اور اگر ہمیں کوئی خطرہ ہوا مسلمان آپ بھی کیا رہتے ہیں ہندوستان میں میں رہتے ہیں انیس سو سیدالیس میں تیس فیصدی تیس فیصدی سنکھ تھے پاکستان میں اب صرف تین فیصدی رہ گئے ہیں آپ اپنی طرف دیکھیں آپ پترکار ہیں یا پھر جہادی ہیں عمرالتہ کیسی بات کر رہا ہے جب ان کا پردان مندری جہادی کی طرح بیہیف کر رہا تھے یہ پترکار ہو کر کیا کہہ رہے ہیں آپ پترکار ہیں یا جہادی ہیں کی کیا بول رہے ہیں آپ اسلام کا صحیح مطلب پاکستانیوں کو معلوم ہوتا تو وہ آتنک کے راستے پر نہیں جاتے پورے اسلام کو بدنام کیا ہے آپ نے آپ کے وجہ سے آج پورا اسلام بدنام ہے کہیں بھی ٹیرر ہوتا اس میں پاکستان کا نام کیوں آتا ہے کیونکہ آپ کے وجہ سے سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا کیا تھے اسلام کے ماننے والوں کا کیا اگر سیکھنا ہے تو بھارت کے مسلمانوں سے سیکھئے ہم نے اے پی جی عبدالکلام دیا آپ نے حافظ سعید دیا ہے ہم نے اس دیش میں بھارت میں ایک سے ایک ذہین لوگ دیئے ہیں اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا عبیر عبدالحمید کون تھے آپ کے پیٹنٹ توڑ دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا عبیر عبدالحمید نے کرگلے میں آپ کے لوگوں کو ملک کی رہا تھا آپ یہ سکتا ہے اسلام کے مسلمانوں سے یہ جو آپ یہ جو آپ پترکار کی جگہ جہاد والا چہرہ دکھا رہے ہیں اس سے بچھئے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ اچھا بول کر جائیے تاکہ آنے والے وقت میں یہ جو اسلام کے نام پر جہاد کی بات آپ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے وقت پر اس سے آپ لوگ آنے والی نسلوں کا بہت نقصان کریں گے جیسے پچھلی آپ کی پیڑیوں نے الکایدہ کیوں ٹریننگ دے دے کے اور یو ایس کے ساتھ یہ آتنکیوں والے جہاد کا حصہ بن کر اپنے ہی ملک کا بیڑا گھر کر لیا ہے اس وقت کی آتنکیوں نے ٹیک آور کر لیا ہے سٹیک پولیسی آپ کی بن گئی ہے وہاں کی آرمی آئیس آئی سب روک ہو گئے ہیں دیپ سٹیک کا ایسا حال ہے کہ آپ لوگ اس سے نکلنے میں ابھی دشک لے جائیں گے دشکوں کے دشک آپ کے خب جائیں گے دیکھئے چین اور بھارت جیسے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہے انیس سو سیتالیس میں تئیس پیز دی الپ سنکیت پاکستان میں تھے آج تین پیز دی بجے ہیں اگر ہے ہمت تو اس پر جواب دیجئے پورے ویشو کو کہ آپ نے الپ سنکیت کے ساتھ آخر ایسا کیا برطاق کیا کہ آپ کے ملک میں کوئی نہیں بچا کیا آپ نے وہاں کا نقصان کیا میں نے جو کہی وہ سمجھ میں آئی قرآن پڑھا ہے نا آپ نے جی جی بجے کلمہ سکھا رہے ہیں میں اب میری بات سنیں اب آپ چھپ کر جائیں نہیں میں نے جو پوٹ کیا وہ دیکھیں موڈی جی نے جو موڈی جی نے کام کر دیا نا پچھلے دو مہینے میں کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہے تین سو ستر ہٹا کے اور کرفیو لگا کے اب کشمیر کا مدہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے آپ موڈی سے تو کمپیرزن ہی نہ کریں عمران خان کی دیکھیں عمرالتاف مجھے کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے آپ کو کیونکہ آپ بے وجہ کی ناریٹیں بنا رہے ہیں آپ ایک ایک ایگزامپل دیجئے جب پردھانمتی نریندر موڈی نے ایسے بے وجہ کی دھرم کے کتر واد کی بات کی ہو آپ یہ بات سنیں آپ اس کو انٹرپیٹ کریں میرے لئے عمرالتاف میرا چالنج سویکار کیجئے بھاگے مت امران خان کو ایسی ڈیویسیف سیاست نہیں ہے عمرالتاف مد بھاگے مد بھاگے یوٹیوب پہ تو پاکستان والے لوگ بھی آپ کو سنیں گے میرے سوال سے مد بھاگے میرے سوال کا سامنا کیجئے میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ عمران خان کیا کہہ رہے تھے ڈیکوٹ کیجئے کوئی بھی اس وش میں یہ کیسے مان کر زندہ رہ سکتا ہے جی سکتا ہے کہ وہ صرف ایک گوڑ کو مانتا ہے تو کیا اس دیش میں سیل دیفنس سیل دیفنس جیہادی کی طرح بیہیف کر رہا ہے تھے یہ پترکار ہو کر کیا کہہ رہے ہیں آپ پترکار ہیں جیہادی ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں آپ کا جو آپ کا جو پتار منتری کی سوچ ہے وہ آپ کے مایناٹی افیس میں دکھتی ہے وہ اسلام نہیں کہتا کہ دوسروں کو مارو اگر وہ اللہ پہ وشواس نہ کرے یہ پھیلانا بند کیجئے اسلام کا صحیح مطلب پاکستانیوں کو معلوم ہوتا تو وہ آتنگ کے راستے پر نہیں جاتے پورے اسلام کو بدنام کیا ہے آپ نے آپ کے وجہ سے آج پورا اسلام بدنام ہے کہیں بھی ٹیرر ہوتا اس میں پاکستان کا نام کیوں آتا ہے کیونکہ آپ کے وجہ سے سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا کیا تھے اسلام کے ماننے والوں کا کیا اگر سیکھنا ہے تو بھارت کے مسلمانوں سے سیکھیں بھارت کے مسلمانوں سے سیکھیں ہم نے اے پی جی عبدالکلام دیا آپ نے حفیظ سعید دیا ہے ہم نے اس دیش میں بھارت میں ایک سے ایک ذہین لوگ دیئے ہیں اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا عبیر عبدالحبید کون تھے آپ کے پیٹنٹ چھوڑ دیئے تھے آپ کو یاد ہے آپ کے لوگوں کو مار کر آیا تھا آپ یہ ساتھ کو اسلام اگر عطاف یہ جو آپ یہ جو آپ پترکار کی جگہ جہاد والا چہرہ دکھا رہے ہیں اس سے بچھئے اپنے آنے والی نسلوں کے لئے کچھ اچھا بول کر جائیے تاکہ آنے والے وقت میں یہ جو اسلام کے نام پر جہاد کی بات آپ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے وقت پر اس سے آپ لوگ آنے والی نسلوں کا بہت نقصان کریں گے جیسے پچھلی آپ کی پیڈیوں نے القاعدہ کی ٹریننگ دے دیکھے اور یو ایس کے ساتھ یہ آتنکیوں والے جہاد کا حصہ بن کر اپنے ہی ملک کا بیڑا گھر کر لیا ہے اس وقت کہ آتنکیوں نے ٹیک آور کر لیا ہے سٹیٹ پولیسی آپ کی بن گئی ہے وہاں کی آرمی آئیس آئی سب روک ہو گئے ہیں ڈیپ سٹیٹ کا ایسا حال ہے کہ آپ لوگ اس سے نکلنے میں ابھی دشک لے جائیں گے دشکوں کے دشک آپ کے خب جائیں گے دیکھئے چین اور بھارت جیسے ملک کہا سے کہا پہنچ گئے ہیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہے انیس سو سیتالیس میں تئیس پیز دی علپسنکیت پاکستان میں تھے آج تین پیز دی بجے ہیں اگر ہے ہمت تو اس پر جواب دیجئے پورے ویشو کو کہ آپ نے علپسنکیوں کے ساتھ آخر ایسا کیا برطاق کیا کہ آپ کے ملک میں کوئی نہیں بچا کیا آپ نے وہاں کا نقصان کیا